تیسرا اہم نکتہ جس پر ابھی ہم بات کریں گے وہ ہے فضائلِ قرآن اس سے پہلے ہم نے پڑھا تارفِ قرآن حفاظتِ قرآن اب آتے ہیں فضائلِ قرآن کی طرف قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کی اتنی ہی فضیلت کافی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور عموز تک پہنچتا ہے اس کی قلبی اور ذہنی کیفیت اس کو اس کتاب کی فضیلت سمجھا دیتی ہے قرآن مجید سب سے سچی کتاب ہے اس میں سارے حقائق بیان ہوئے ہیں یہ باتیں بھی اس کی سچائی اور اس کے فضیلت پر دلالت کرتی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور یہ صرف کتابِ ہدایت نہیں ہے اس کی ہم نے تلاوت بھی کر دی ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اس کی تشریح بھی کرنی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لاغو بھی کرنا ہے یہی ہماری تشریحی کتاب ہے یعنی اسی سے ہم نے اپنے قانون کی وضع بھی کرنی ہے اسی کے مطابق اپنے ملک کا قانون اور آئین بھی چلانا ہے تو اسی لئے ہمیں اس قرآن مجید کی فضیلت کا یوں پتا چلتا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی فلا ہے دنیا میں کس طرح سے چلنا ہے قرآن مجید نے بتا دیا آخرت کی فلا کیسے ممکن ہے جنت میں آپ کیسے جائیں گے جہنم کی آگ سے کس طرح سے آپ کو نجات ملے گی قرآن آپ کو بتاتا ہے یہ تو ہو گئی کہ قرآن مجید کی بیسک آپ کہہ لیں فضیلت یہ ہے اس کی کرت کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علف لام میم ایک حرف نہیں ہے علف لام میم تین حرف ہیں علف ایک حرف دس نیکیاں لام دوسرا حرف دس نیکیاں میم تیسرا حرف آپ کے اکاؤنٹ میں تیس نیکیاں ہو گئی تو ہر حرف کے بدلے جب آپ کو دس نیکیاں مل رہی ہیں تو آپ جب صورتوں کی بیٹھ کر ایک ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ تو نیکیوں سے بھر جاتا ہے کتنی فضیلت والی کتاب ہے جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ستر گناہ زیادہ عجر ملتا ہے آپ نیکی کرتے ہیں آپ کا ایک گناہ بھی مٹ جاتا ہے آپ کا گناہ مٹتا ہے اللہ آپ کا ایک درجہ بھی بلاند کر دیتا ہے تو یہ کتنی فضیلت والی کتاب ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کتاب کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گی جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ تمہاری منزل وہ درجہ ہوگی جہاں پہ تم آخری آیت کی تلاوت کروگے سبحان اللہ کتنی فضیلت کی بات ہے اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے پھر آتے ہیں اس پر عمل کی طرف جو کوئی قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کو سوار دیتا ہے قرآن حدیث اجماع سے تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی پیروی کی جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا وہ معزز ہوئے اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو ظلیل و خوار کر دیا اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے قرآن مجید علم و حکمت کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم خالق کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے کلاموں میں بہترین کلام ہے تو حدیث نے بتایا کہ وہ شخص انسانوں میں بہترین انسان ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا پھر اس کی آگے تعلیم فرمائی قرآن مجید کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کی آگے تعلیم بھی فرمائیں کل کو آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ کو اللہ نے یہ علم دیا تو آپ نے اس کو آگے سپریڈ کیا کے نہیں کیا اس کو پھیلایا کے نہیں پھیلایا اس کی تبلیغ کی یا نہیں کی قرآن مجید پر عمل کریں گے اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا اس کتاب کو چھوڑ دیں گے اللہ آپ کو دنیا آخرت میں ظلیل و خوار کر دے گا علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علينا اللہ البلاو موسیقی موسیقی